اچھا ایسے صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا آپ کے خیالات جو ہیں اس سے مستفیض ہوا جائے کہ یہ جو آج ایک طور قرارداد پاس ہوئی ہے یومی شدہ کشمیر پہ لیکن دوسری طرف جو ہے یہ آج یہ جو بزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ افغان ٹرازیٹ ٹریٹ کے لیے وہاں کا بارڈر جو ہے وہ پندرہ جولائی سے کھول دیا جائے گا پرسوں سے تو یہ اس پر بڑی عرصے سے بحث ہو رہی تھی آپ کا کیا خیال ہے اس سے واقعی فائدہ ہوگا پاکستان کو میں تو حیران ہوں کہ حکومت کی کشمیر پالسی کیا ہے ایک طرف موڈی نے بھرپور کشمیر کے اندر اب ایک سال ہونے کو ہے اب پانچ اگستانے والی ہے نا ایک سال ہو جائے گا اور حکومت نے ایک سال کچھ نہیں کیا اب ایک سال کی انیورسری کے اوپر سیمینار ہوں گے تقریریں ہوں گی کشمیر یہ ڈیزرف تو نہیں کرتا تھا کہ ہم ایک سال کی سالگرہ منائیں کہ جی موڈی نے بڑا ظلم کیا ہے یہ اسلامی نیوکلئر پاور سٹیٹ ہے دنیا میں ایک ہے اتنی بے اثر ہے کہ اوائی سی ممالک کی سربراہی جلاس نہیں بھلا سکی چلیں سربراہی جلاس نہیں ہوتا آپ وزیر خارجی بھلا رہے ہیں اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ بھی تو یہ دیکھتے ہیں نہیں سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری حکومت ہوتی موڈی کو عمت نہ ہوتی ہی کام اگر ان کے حکومت ہوتی موڈی جاتی عمرہ آ رہا ہوتی جو ہے وہ بلکل یہ قدم نہ اٹھا سکتا یہ ان کی حکومت کا سکوت کشمیر کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے اتنا کمزور کر دیا پاکستان کو پاکستان کی پرسیپشن انڈیا کی نظر میں اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ بہتر سال سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ اس نے دعو لگا ہے لہذا جب آپ نے سوال کیا دیکھئے ٹائمنگ ہوتی ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کنسیشن دے رہے ہیں انڈیا کو یوم شہدہ کے اوپر دے رہے ہیں اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اگر امریکہ نے آپ سے دباؤ دیا ہے کہ یہ کام کرو آپ انہیں کہیں جی آپ انہیں کہیں کہ ذرا کرفیو تو اٹھائیں ذرا وہاں سے ہم افغانستان کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں افغانستان ٹرانزٹ ٹریٹ بھی ہمارا ایشو ہے کہ ہم ان کو فسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر وہ ایک تین سال کے بچے کی جو ویڈیو تھی اس نے پوری دنیا کو احلا دیا یہ تو ایک ویڈیو ہے جو آئی ہے روزانہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ظلم کے پارک گر رہے ہیں وہاں سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ کام مسلم دی نون کی حکومت کرتی تیرہ جولائی کے دن جناب مودی کا یار کے پوسٹر لگے دیکھیں میں صرف یاد کرانے کے لیے کئی دفعہ ایسن اقبال صاحب بڑے ذہین ہیں بڑے مہنٹی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ حافظہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے میرا بھی ہو جاتا ہے عمر کی تقاضی ہے نا کئی دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی پرانی تو ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ مودی صاحب جو تھے ان کے ساتھ اتنی قربتداری تھی کہ وہ جاتی عمرہ تشریف لے گئے شادیوں میں اٹینڈ کیا توفہ تحف ایکس چینج ہوئے جب ان کے لیڈر صاحب گئے وہاں پہ دلی تو انہوں نے حریت سے ملنے سے انکار کر دیا اور ایک انڈین بزنس مین جو تھا اس کے ساتھ ملنا جو ہے وہ مناسس سمجھا پھر ایک ان کے ذاتی دوست تھے جو پتہ نہیں ان کی کیا حصیت تھی تو ہمارے طرف سے تو ایسی کچھ چیز ہے نہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے وہ وزیراعظم بنے جس طریقے سے کشمیر کا ایشو اٹھا ہے پہلی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر نے جس طریقے سے یونائیٹڈ نیشنز میں جا کے اسلامی دنیا کا کیس پلیڈ کیا جس طریقے سے وہ کیا جس طریقے سے اب یہ صورتحال ہے کہ ویسٹ کی اخباروں نے کبھی اتنا زیادہ ہندوستان کے خلاف نہیں لکھا جتنا اب لکھا جا رہا ہے جتنا امریکن جو پریزیڈنشل کینڈریٹا جو بائیڈن وہ جو ہے وہ کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ بضبوطی سے کھڑا ہے تو باقی اپوزیشن ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ جی کہ بڑا کوئی تعریف کرے گی تعریف تو نہیں کرے گی باقی رہا گیا یہ کہ افغان ٹرازر ٹریڈ کی تفصیلات کا مجھے اور ساری تفصیلات کا علم نہیں لیکن افغان کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمارا ایک معاہدہ افغانستان کے ساتھ ہے کاش کے ان کے ختم کریں گے ابھی باری باری آ جائے گی آپ کی سو مقصد یہ ہے کہ ان کی فورن پالیسی جو تھی وہ تو معذرت خانہ تھی اور ان کی فورن پالیسی کوئی خاص قسم کی محبت تھی ہندوستان کے لیڈر کے ساتھ موڈی کے ساتھ ہماری فورن پالیسی وہ جتنا ہم نے اگر آپ عبران خان صاحب کی ٹویٹس ہی دیکھ لیں اور جس طریقے سے ان ٹویٹس کو ویسٹ میں وزیرائی ملی ہے وہ تو فستائی حکومت اور ثابت کر دیا ہم نے ایک شدر ٹرمپ کی ٹویٹیں ہیں اور ایک عمران خان صاحب کی ٹویٹیں ہیں ٹویٹوں سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں کاش کہ ان میں بھی اتنی سکت ہوتی کہ موڈی صاحب بنی گالا آ جاتے لیکن کشمیر کو نیکس نہ کرتے دیکھئے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے دو لیڈرز کو جو نیشنلزم کے وہاں پر مرشد تھے واجپائی اور موڈی انہیں اس طرح انگیج کیا میننگفولی انگیج کیا کہ پاکستان کے کسی مفاد پہ کچھ زد نہیں پڑی اور یہ ہمارے جو غیرت مند وزیر آزم ہیں قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کہتے ہیں جی میں فون کرتا ہوں فون ہی نہیں چکتا ہے اچھا شاہ صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ یہ جو افغان ٹرازیٹ ٹریٹ کھولی کھولنے کے لیے باغہ بورڈر کو اوپن کر دیا گیا ہے اس پر آپ پیپلز پارٹی کا سمجھ گیا اچھا ہوا ہے غلط ہوا ہے پہلے تو یہ پتہ نہیں سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ موڈی صاحب کے جیتنے کی دعائیں کس نے مانگی تھی یہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے مانگی تھی یہ کس نے مانگی تھی یہ شفقت محمود صاحب پتہ نہیں کیوں بھول گئے کہ انہوں نے ظاہر ہے دعا مانگی تو دعا کرائی بھی ہوگی پیروں فقیروں سے جو میں بھی اسی وجہ سے یہ موڈی جیتا اور کہا وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا اور یہ کشمیر کا کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے اور ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں بڑا کیس لڑا اس سے خراب کیس کوئی حکومت نہیں لڑ سکتی جو کیس ہماری اس موجودہ گورنمنٹ نے پوری دنیا میں لڑا کسی سے کوئی رابطہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا برائی مستر صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی کشمیر کا یہ ایشو ہوا ہر جگہ جاتے کہیں نہیں گئے اور پھر اس کا ریزلٹ آ گیا نا سامنے کہ ہمارے اپنے اسلامی ملکوں نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا یہ ہماری کامیابی تھی یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے یہ آگے لگے ابھی ایک سال ہونے والے ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں گے اوائی سی کی سربراہی جلاسی ہو کریں یہ پانچ سر ایک سال ہونے لگایا کشمیر کے اوپر یہ اوائی سی کا سربراہی جلاس بلائیں ہم انہیں سپورٹ کریں گے جی شاہ صاحب جلدی سے بات کریں سر میں نے آپ کو بھیجا ہے اسی ادارے کی بات جو ادارے کی بات شفقت محمود صاحب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہوا میں باتیں نہ کریں میں نے وہ آپ کو سلائیڈ بھی دکھا رہا تھا اور آپ کو میں نے واتس اپ کیا ہے اس ادارے کی ڈیلی رپورٹ آتی ہے سر ہمارے پاس جس میں تمام صوبوں کی پوری فگرز لکھا ہوتا ہے جس میں جو میں نے بات کی کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کم کر دی ہے ان کو بھی ٹیسٹ نہیں کرتے ہمارے پاس یہ ہوا کی بات نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو پندرہ جولائی کو بلالیا ہے اور آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو سولہ جولائی کو بلالیا ہے تو تینوں کو بلالیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے